اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے تحریم اور آپ دیکھ رہے ہیں تحریم سلاسٹل دوستو ہم روز سپر مارکٹ سے مختلف قسم کے پروڈکٹس کھریتے ہیں عام طور پر تمام ملکوں میں ڈیلی یوز والی چیزیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے مختلف و مالک میں بیچی جانے والی عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو نمبر 11 پیپسی فلیورز دوستو جاپان دنیا کے سب سے عجیب ممالک میں سے ایک ہے ہمارے ملک میں پیپسی صرف بلیک سوڈا کی صورت میں ہی ملتی ہے لیکن جاپان میں آپ کو ہر طرح کے فلیور میں پیپسی مل جائے گی پیپسی کمپنی نے جاپان میں سالٹ وارٹر میلن فلیور انٹریوز کروایا ہے اس میں تربوز اور نمک کا ٹیسٹ تھا موسیقی 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 اس کے علاوہ جاپان میں آئس ککمپر ٹیسٹ کی پیپسی بھی مل جائے گی موسیقی دو ہزار یارہ میں یہاں پنک پیپسی ریلیز ہوئی جس میں سٹوبریا اور ملک فلیور شامل تھا موسیقی اس کے علاوہ یہاں پیپسی وائٹ بھی اویلیبل ہے پیپسی کے ایسے فلیورز آپ کو دنیا میں اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے موسیقی 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 نمبر ٹین ویئر چپس دوستو آپ نے لیس لانٹی ڈویٹوز اور بہت سے چپس کھائیں ہوں گے لیس میں تو آپ کو بہت سے فلیورز مل جائیں گے لیکن کوئی بھی کمپنی واقعا جیسے فلیور کی چپس نہیں بناتی ہوگی دیوا کر ایک بریٹیش فوڈ پروڈکٹ کمپنی ہے جو کہ چیز اور سور کے گوشت کے فلیور کے چپس بناتی ہے اسے تو کوئی جانور بھی نہیں کھائیں گے اس کے علاوہ یہ کمپنی سویٹ چیلی چکن فلیور چپس بناتی ہے اگر چینی اور لال مرچ کو چکن میں ملا دیا جائے تو کیسا ٹیسٹ بنے گا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ یہ چپس ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ورلڈ فیمس کمپنی فیش چپس چیلی اینڈ چوکلیٹ چپس اور بہت سے جیب و گریف فلیورز بناتی ہے نمبر نائن ٹیوب پروڈکٹ دوستو ہمارے ہاں توت پیسٹ اور کریم وغیرہ ہی ٹیوبز میں اویلیبل ہوتی ہے لیکن دنیا کے مختلف ممارک جیسے کہ سویڈن وغیرہ میں تقریبا ہر چیز جو کہ پیسٹ کی طرح بنائی جا سکے وہ ٹیوبز میں بیچی جاتی ہے اس طرح کی ٹیوبز میں آپ کو کھانے کی تمام پروڈکٹ ایون فروڈ چیز اور ویلیٹیبل بھی مل جائیں گی ایون یہاں پر ببل گم بھی ٹیوبز میں ہی بیچی جاتی ہے ان کا معنی ہے کہ ٹیوب میں پروڈکٹ استعمال کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور یہ زیادہ دیر تک محفوظ بھی رکھا جا سکتا ہے اور اس سے کچھا بھی بہت کم بنتا ہے یہ آئیڈیا واقعی میں یوزفل ہے نمبر ایٹ کے کٹر دوستو آپ نے بہت دفعہ برڈے سیلیبریٹ کی ہوگی اس میں سب سے بڑا پروڈکٹ کو کٹ کر پلیٹ میں سیدھا رکھنا ہوتا ہے اس میں ہمیشہ ہاتھ کھراب ہو جاتے ہیں لیکن یہ کٹر کرو شیپ میں ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ نہ صرف کٹ کو ایک ہی سائز کے پیس میں کٹ سکتے ہیں بلکہ ان کو پلیٹ میں بھی ایزیلی رکھ سکتے ہیں نمبر سیون کلیور آئرن سٹینڈ دوستو آج کل ہر کسی کو سپیس کا بہت پروڈم ہوتا ہے گھر میں جگہ کم ہوتی ہے اور چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ نے بہت سے آئرن سٹینڈ دیکھیں ہوں گے لیکن ساؤتھ کوریا کے ایک انونٹر نے کمال کا آئرن سٹینڈ بنایا ہے یہ ایک ایسا آئرن سٹینڈ ہے جس کو فول کر کے آپ کسی دوار پر بھی لٹکا سکتے ہیں یہ دوار پر بلکل بھی انیوزول نہیں لگے گا کیونکہ اس کی بیک سائٹ پر میرر لگایا گیا ہے جس کی مدد سے آپ تیار بھی ہو سکتے ہیں یہ سٹینڈ واقعی میں خریدنے لائک ہے نمبر سکس کریزی کیبورڈ دوستو آپ نے کیبورڈ تو یوز کیا ہوگا نورملی دنیا میں کیبورڈ اس طرح کے ہوتے ہیں لیکن جاپان میں سب سے عجیب کیبورڈ پائے جاتے ہیں اس یونیک کیبورڈ کو جپانی گوگل انپوڈ ڈویلپمنٹ ٹیم نے بنایا ہے اسے ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ٹائپنگ کرنے کو آسان اور کمفرٹیبل بنایا جا سکے یہ کیبورڈ آپ کے کسی کام کرنا ہی ہے کیونکہ اس سے صرف جپانی زبان میں ہی ٹائپنگ کی جا سکتی ہے جپانی لوگوں کو انگلیش کیبورڈ سے مشکل ہوتی اس لیے انہوں نے اپنی زبان کا کیبورڈ انوینٹ کر دیا ایون اگر آپ ہاتھ سے ٹائپنگ کر کے تھک جائیں تو آپ ڈرم سٹک کی مدد سے بھی ٹائپنگ کر سکتے ہیں نمبر 5 یوٹس دوستو آپ نے مینی کوپرز کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا یہ چھوٹی اور خوبصورت کار ہے لیکن آپ نے پہلے کبھی مینی پیکپ ٹرکس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا یہ مینی پیکپ ٹرکس آسٹریلیا میں ملتے ہیں اور ان کو یوٹس کہا جاتا ہے یہ عام مینی پیکپ ٹرکس کے مقابلے میں بہت چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں آسٹریلیا میں ان کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے سامنے سے دیکھنے میں یہ ایک کار لگتی ہے لیکن اس کے پیچھے ٹرک کی طرح ٹرنگ بنائی گئی ہے جس میں آپ کچھ بھی لوٹ کر سکتے ہیں یہ سچ میں بہت انیوزول ہے نمبر 4 ہوم ڈرائی کلیننگ مشین دوستو جب بھی ایسے کپرے پر داگ لگ جائے جو کہ ڈرائی کلین کروانا ہوتا ہے تو دھو بھی کا رخ کیا جاتا ہے لیکن جاپان میں لوگ گھر پر ہی ڈرائی کلین کرتے ہیں ان کے پاس ایکوا ہوم ڈرائی کلیننگ مشین ہے اس کے اندر بیکٹیریا کو مارنے کے لئے کیمیکلز موجود ہیں جو کہ آپ کے کپروں کو بالکل صاف کر دیتے ہیں اس مشین میں کپرے صاف کرنے کے لئے یہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو بس اس کے اندر گندے کپرے رکھنے ہوتے ہیں اور وہ کلین ہو جاتے ہیں سرد لاکھوں میں رہنے والے لوگوں کو جاپان میں بنائی جانے والی الیکٹرونک ہیٹ کارپیٹ بہت پسند آئے گی اب انہیں تھنڈے فرش پر پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کارپیٹ پانس ہونی کمپنی بناتی ہے اور یہ 114 ڈگری تک گرمی پروائیڈ کر سکتی ہے سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کارپیٹ سٹین ریزیسٹنس اور وارٹر پروف بھی ہے مطلب نہ اس پر داگ لگے گا اور نہ ہی یہ گیلی ہوگی ایسے کارپیٹ تو ہر گھر میں ہونے چاہیے نمبر 2 فیوچر اسٹک ڈور فیوچر کی بات ہو رہی ہو تو جاپان کا نام نہ آئے ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے یہ انیوزول ڈور جاپان میں اویلیبل ہے یہ ایسا ڈور ہے جو کہ اوٹومیٹک اوپن تو ہوگا ہی لیکن صرف اتنا ہی جتنا کھلنے کی ضرورت ہے اس کے اندر انفری ریٹیڈ سینسر لگائے گئے ہیں جس کی مدد سے اس میں جو بھی چیز جائے گی یہ صرف اس کے سائز کے مطابق ہی اوپن ہوگا اس دروازے میں سیکیورٹی سسٹم بھی موجود ہے اس کے اندر صرف پہچانوائے لوگ ہی جا سکتے ہیں انجان لوگوں کے لیے یہ اوپن نہیں ہوگا نمبر 1 سمال ٹرینج جپان دنیا کا ایسا ملک ہے جو کہ اپنی ایڈوانس لگجری اور فاسٹ ٹرینج کے لیے بہت فیمس ہے جپانی ٹرینج کے اندر سپاس بھی موجود ہیں جہاں آپ سفر کے دوران مساج بھی کروا سکتے ہیں 2014 میں جپان کی جی آر ایس ٹرین میں فوٹ سپاس بھی لگائے گئے جن میں پیسنجرز ریلیکس کر سکتے ہیں اس سپا میں ایچ پیسنجر 15 منٹ کے لیے ریلیکس کر سکتا ہے ایسی اوفر آپ کو فرسٹ کلاس ٹرین میں بھی نہیں ملے گی دوستو آپ کو اگر میری ویڈیو تھوڑی سی بھی انفرمیٹیو لگی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید نئی انفرمیشن حاصل کر سکیں